جمعیت کا نعرہ جمعیت کا نام رب کی زمین پر ہو رب کا نظام یہ رحمان کا فضل ہم پہ ہوا اکابر کا سایا میسر ہوا یہ رحمان کا فضل ہم پہ ہوا اکابر کا سایا میسر ہوا پوری دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلام صد سے زیادہ مقبول ترین دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے آج بھی اگر دنیا میں انسانیت کو عمل کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہو سکتا ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ نظر نہیں آرہا جو انسانیت کو عمل کا پیغام دے رہا ہے جمعیت علماء الاسلام والتي يشرف عليها فضیلت الشیخ فضل الرحمن والذی يقوم بجهود عظیمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع کلمة المسلمین فاننا نتوجه بالشكر وجمعیت علماء الاسلام لکی نکونا مع علماء المملكة العربیه السعودیه ومع علماء الحرمين الشریفين ومع امام الحرم المکی الشریف يدا واحدا يدا واحدا يدا واحدا وقوه واحدا وقوه واحدا وقوه واحدا بیرے عزیز دوستو ہمیں آج احد کرنا چاہیئے قائد ملت اسلامیہ رہبر امت سالار کافل حریت مولانا فضل الرحمن کے ہاتھ پہ آج ہمیں بیعق کرنا چاہیئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے وہ مقاصد حاصل کرنے کے لئے بھرپور جد جہد کریں گے ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے ہر محاق پر سیاسی اعتبار سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے ہر سطح پر اس کوشش کو اس اندرائے کو اختیار کیا جا رہا ہے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے گوبلز کا جو فلسفہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو شبہ ہونے لگے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے آج جھوٹ مسلسل اور اتنی قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے جمیت علماء اسلام جشتر ہے جمیت علماء اسلام جشتر ہے جامیت علماء اسلام جشتر ہے کہ جمیت علماء اسلام جنہ ایک دنی پاکستان حائدہ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت ورکاتم صاحب نشوت بھی ہیں اور دین کی اشاعت کے لیے پورے ملک میں کام بھی کر رہے ہیں یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے زندگی کو نبھائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے جس کے ہمارے پہلے سابق بڑے گفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے انسان تھے آج ان کے سابزادے جو اس کے آل ہیں اور عربی میں کہا جاتا ہے خیر و خلافن لخیر سلم آج اللہ نے ان کو اس جمعیت کو ایسا قائد دیا ہے جو جرت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسلام کا دفاع کرتا ہے مدارس کا دفاع کرتا ہے مساجد کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے پیام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر ترہ ترہ کے مسائب سے دو چار ہیں اور خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو صورت اسلام کی جو تصویر اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو دہشتگردی سے وابستہ کیا جا رہا ہے اس کو خون ریزی کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے اور اس میں خود ہمارے مسلمان بعض نادان بھائی جو اسلام ہی کا نام لے کر وہ اس پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے تقویت دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام کی ایک انتہائی غلط بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں بڑی بہادری کے ساتھ تمام طبقات کو اپنے ساتھ جوڑ کر پوری امت کا اعتماد حاصل کر کے اس کیس کو حل کیا تھا تینکلوں علماء اور محتمیمین کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کو اس عزیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ یہ اجتماع جن مقاصد عظیم اور جن مقاصد حسنہ کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے منعقد کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا عظیم مقصد اسلام کے پیغام امن اسلام کے پیغام پیغام عدل و اعتدال نیانہ روی تحمل و برداشت کو عام کرنا اور اجاگر کرنا ہے آج دنیا بھر میں اسلام کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سازش کی جا رہی ہے اور اس میں نہ صرف اسلام کو بدنام کرنا اسلام کو ایک دہشتگرد مذہب ثابت کرنا شامل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت مغربی قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلم ممالک کے اندر ابتری پیدا کریں ایک ایسی بیرونی طاقت کو اتنے بڑے استعمار کو جس پر لوگ برملا یہ کہتے تھے کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو منظم کیا تھا انہوں نے برے صغیر کی ہر حصے میں اپنے مدرسے قائم کیے اور وہاں لوگوں کی بچوں کی نوجوان نسل کی ایسی تربیت کی کہ وہ پھر اپنے دین پر فخر کرنے لگے اس کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرنے لگے اور ایک ایسی جماعت کیار ہوئی جس کے بارے میں استعماری قوتوں نے پوری دنیا میں یہ محسوس کیا کہ اگر ان کے مقابلے میں کوئی لوگ کھڑے ہیں اور ان کی اس جمعیت کو شکاست دے سکتے ہیں ان کے اقتدار کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہو سکتے ہیں تو وہ جمعیت علماء ہند ہے جو آج آپ کی جمعیت علماء اسلام ہے جمعیت علماء اسلام کا ایک تاریخی رول رہا ہے ہمیشہ سیاست اور جمعیت کے سسلے میں اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان یا پاکستان سے بیرونی دنیا میں کہ سیاسی کارکن کس بھی حیثیت سے بوجود کیوں نہ ہو وہ سیاست کرتا ہے ملک کے لیے ملک کی سالویت کے لیے مولانا حضور عمان صاحب کو اور اس کی پارٹی کو دلی مبارک بات دیتا ہو اپنی طرف سے اپنے پارٹی پاکستان مسلمی نون کی طرف سے کہ اس نے اتنا بڑا عالمی اجتماع ان حالات میں پاکستان میں منقد کرا دیا اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا اور وہ میسج آمن کا دے دیا مولانا حضور عمان صاحب اس ملک کو اپنے خطے کو پاکستان کو جنگ سے بچانا ہے ہم نے مولانا صاحب اس کار خیر میں بیربانی کریں شرپاو خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں امیر مقام بھی ہیں یہاں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے خطے میں جنگ نہیں چھوڑیں گے فرکاوریت نہیں کریں گے میں نے مولانا فولو رحمان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے اتنے لاکم کا اجتماع کوئی سکلر جماعت نہیں کر سکتی ہے یہ جیوائی کر سکتی ہے وہ خط کا تقادہ ہے کہ دینے جماعتوں کا اتحاد ہو جائے ممبر اور محراب کا اتحاد ہو جائے میناروں کا اتحاد ہو جائے اللہ اکبر کے ناروں کا اتحاد ہو جائے اللہ والوں کا اتحاد ہو جائے مسجد والوں کا اتحاد ہو جائے قرآن والوں کا اتحاد ہو جائے میں تو آج سارے اخیارات آج سٹیج پر مولانا کے حوالے کرتا ہوں کہ اٹھو اور ملک اور ملت کے لیے جمعیہ علماء نے آج تک نبی پاک کی تعلیم کو فاتح ہوئے آج تک کسی کی منورٹیز کی دل آزاری نہیں کی اللہم مجعل پاکستان عزل للإسلام والمسلمین وانصر بها الإسلام وانصر الإسلام بها يا حی يا قیوم يا ذا الجلال والإكرام